کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور روش شرمہ کو بھارتی اٹیم کے بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہو جائیں دوستو ایشیا کب میں بھارت اور پاکستان کے مقابلے کئی بار ہو چکے ہیں اور کئی بار بھارت کا دب دبا پاکستان کی ٹیم کے اوپر کافی زیادہ رہا ہے ایسے میں بھارت اور پاکستان کی رائیول رنگ کافی پہلے سے ہی رہی ہے لیکن پچھلے سال کے ایشیا کب کی بات کریں تو اس مقابلے میں بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں کافی برا کارنامہ ہو گیا تھا دوستو آپ سبی کو بتاتے جب گیند بازی کر رہی تھی بھارت یہ ٹیم ہے ایسے میں گیند بازی کرنے ہے بھارت یہ ٹیم کے سپن گیند بازی یزویندر چیل اور بلے بازی کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے امام الحق اب جیسے یزویندر چیل نے گیند دالی تو گیند امام الحق کے پیٹس پر لگ گئی اور یزویندر چیل اپیل کر رہے تھے پیچھے سے مہیندر سنگھ دونی بھی اپیل کر رہے تھے اور اس مقابلے کے کپتان روحی شرما تھے کیونکہ ویرات کو یہ شک اپ میں نہیں تھے اب کپتان کی ذمہ داری بنتی ہے ڈی آر ایس لینے کی لیکن اس مقابلے میں ایسا نہیں ہوا اس کا الٹا ہو گیا روحی شرما ڈی آر ایس لینے سے پہلے امپیر کی طرف دیکھ کر کپتان کے پہلے ہی مہیندر سنگھ دونی نے ڈی آر ایس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اشارہ کیا امپیر کو جی ہاں دوستوں روحی شرما سے پہلے خود مہیندر سنگھ دونی نے اشارہ کر دیا جسے دیکھ امپیر خود حیران ہو گئے ایسے میں اب ان کے بعد روحی شرما نے بھی اشارہ کیا تب جا کر امپیر نے ریویو کرنے کا فیصلہ کیا اور تھارڈ امپیر کے پاس یہ ڈیسیجن گیا جہاں تھارڈ امپیر نے دیکھا کہ یہ کلیر آؤٹ تھا کیونکہ بلے کو گیند لگی ہی نہیں تھی ڈیریک پیرس پر لگی تھی اور گیند جا کر ڈیریک وپنوں پر لگ رہی تھی جی ایسے میں دیکھ کر اس چیز کو تھارڈ امپیر نے کلیر آؤٹ کر دیا امام الحق کو جی ہاں دوستو اس چیز کو دیکھ کر خود روحی شرما بھی حیران ہو گئے کیسے مجھے بینا پوچھے روحی شرما کو بینا پوچھے مہندر سنگھ دھونی نے ریویو لینے کا فیصلہ کیا جی ہاں دوستو بینا کپتان کی منظوری لیے مہندر سنگھ دھونی نے صرف اپنے ٹیلنٹ پر کلیر آؤٹ کر دیا امام الحق کو جو اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات تھی اس چیز کو دیکھ کر روحی شرما بھی بار بار مہندر سنگھ دھونی کو دیکھ رہے تھے اور صرف وہ مہندر سنگھ دھونی کو روحی شرما ہی نہیں ایمپیر بھی دیکھ رہے تھے ایسے کارنامیں کیا کرتے تھے مہندر سنگھ دھونی اپنے کرکٹ کے کریر میں جو ایک کافی بڑی بات ہے دوستو بھارت بنا پاکستان کی رائے والدی کافی تگڑی ہے ایسے مقابلے میں آپ کو کافی زیادہ صدر ہونا پڑتا ہے اور کافی زیادہ انٹیلیجنڈ بھی ہونا پڑتا ہے جس کے چلتے بھارتی ہی ٹیم کی طرف سے مہندر سنگھ دھونی نے کئی کافی نامیں کیے ہیں صرف اپنی بلے بازی سے ہی نہیں اپنی وکٹ کیپنگ سے بھی کافی جلوے بکھرائے ہیں میدان پر جس کے لئے مہندر سنگھ دھونی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ایسے مہندر سنگھ دھونی کا یہ کارنامہ کافی زیادہ رومان چکتا روش شرمہ اور مہندر سنگھ دھونی کافی اچھے دوست ہیں کتنی بار روش شرمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کی وجہ سے ہی وہ اپنر بنے اور مہندر سنگھ دھونی کی وجہ سے ہی ان کا کریئر اتنی اوبرتا ہوا آیا ہے ایسے میں مہیندر سنگھ دونی کا یہ کارنامہ دیکھ کر ہر یوہ کھلاڑی کافی پرنہ لے گا اور کافی کچھ سکھنے کو ملے گا نئے کھلاڑیوں کو مہیندر سنگھ دونی کے یہ کارنامے سے دوستو آپ کو مہیندر سنگھ دونی کا یہ انو کا کارنامہ کیسے لگا ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے بجائیں